بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی راہ میں مؤمنین کو عذیتیں دی جاتی ہیں مگر عذیت دیتا کون ہے ایک طرف یہ ذہن میں نہ ہو کہ امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے عذیت دینے کے لئے ہرگز دوسری طرف یہ بات واضح ہے کہ عذیت دینے والے مشرک ہیں کافر ہیں ظالم ہیں جابر ہیں فاسق ہیں منافق ہیں یہ ہیں عذیت دینے والے اہل ایمان کافر کو بھی عذیت نہیں دیتے اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ منافق کو بھی عذیت نہیں دیتے منافق خود اپنے نفاق کی بنیاد پر عذیت میں مبتلا رہتا ہے منافق حرف ایمان سن کر عذیت میں مبتلا ہوتا ہے جبکہ حرف ایمان حرف رحمت ہے حرف ایمان حرف رحمت ہے حرف ایمان حرف نور ہے حرف ایمان حرف راحت ہے ایمان کی بات سن کے ایک سلیم التبع انسان راحت محسوس کرتا ہے ایک منافق عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے منافق اگر جس طرح حاسد ہے حاسد خود عذیت میں مبتلا رہتا ہے حسد کی بنا پر کوئی زیادہ عالم ہے جو اس سے چھوٹا عالم ہے وہ اس سے حسد میں مبتلا ہے کوئی زیادہ صاحب مال ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس سے حسد میں مبتلا ہے حسد میں مبتلا خود عذیت میں مبتلا رہتا ہے اسی طرح نفاق میں مبتلا خود عذیت میں مبتلا رہتا ہے اللہ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب کے لئے سبب رحمت ہوتے ہیں اور اسے معیار بنا لیں ہم اور آپ اگر اپنے ایمان کو پرکھنے کا تو ایک بڑا معیار ہاتھ میں آ جائے گا کہ آیا ہماری ذات سے یا ہماری بات سے کسی کو عذیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر عذیت ہو رہی ہے ہماری بات سے یا ہماری ذات سے کسی صاحب ایمان کو اس کے معنی ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے توجہ ہے اس طرح سوچنا شروع کیجئے اس طرح اپنے نفس کی اصلاح شروع کیجئے اس طرح اپنے نفس کی تربیت شروع کیجئے اس ماہ موارک رمضان میں اس مکتب قرآن میں اور اس مکتب اہل بیت میں اپنے ایمان کو پرکھنے کا بھی تو سلسلہ شروع کیجئے ہر شخص دوسرے کے ایمان کو پرکھنے کے لئے پرکھنے کے در پہ رہتا ہے اپنے ایمان کو پرکھیں ہماری بات سے یا ہماری ذات سے کسی دوسرے صاحب ایمان کو اگر عذیت ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کا نقص ہے ہماری بات سے ہماری ذات سے اگر کسی فرد کو بھی چاہے وہ صاحب ایمان نہ ہو بیجا عذیت ہو رہی ہے تو بھی ہمارے ایمان میں نقص ہے ہاں اگر حرف ایمان خود ہی کسی کے لئے سبب عذیت ہو تو یہ اس کی مشکل ہے پھر یہ ہماری مشکل نہیں جس طرح اس وقت جس طرح اس وقت مسلمانوں کے لئے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی غیر مسلموں کے لئے سبب عذیت ہے یہ ان کی مشکل ہے مسلمان کی مشکل نہیں مؤمنین کا اہل بیت سے محبت کرنا منافقین کے لئے سبب عذیت ہے یہ ان کی مشکل ہے یہ ہماری مشکل نہیں ہے ہم یا علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں علی ان ولی اللہ کہتے ہیں امام حسین کی عزداری کرتے ہیں دوسروں کے لئے سبب مشکل ہے ہو یہ ان کی مشکل ہے ہماری مشکل نہیں ہے ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہاں ہماری عزداری کے بنا پر واقعاً کسی کو عذیت ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے جس کی عام مثال مختلف طریقوں سے شعرہ بھی کہے چکے ہیں خطبہ بھی کہے چکے ہیں اس سے زیادہ پورا امن احتجاج کیا ہوگا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں مگر اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں اپنا ہی سینہ کوٹتے ہیں دوسرے کے موہ پہ تو تپڑ نہیں لگاتے ہیں آپ کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے ہم ہم تو ایک دن کے منتظر ہیں جب وہ موقع ملے گا کہ ہم آپ سے انتقام لیں مگر آج تو انتقام نہیں لے رہا آج تو انتقام نہیں لے رہا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا غیر مسلموں کے لئے اور کلمہ علی ولی اللہ کہنا بعض نام نہاد مسلمانوں کے لئے سبب عذیت ہے تو یہ ان کی مشکل ہے ہماری مشکل نہیں ہے ہمیں اگر عذیت دی جا رہی ہے آج لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر یا محمد رسول اللہ کہنے کی بنا پر یا علی ولی اللہ کہنے کی بنا پر صلوات اللہ وسلام تو ہمیں اس کا عجر ملے گا لیکن یہاں جس مثال کی طرف ہے وہ مثال میں واضح کر دوں واقعہ تو تقریباً اشارہ کر دیا آپ کے ذہن میں آگئی تصویر مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ یہ ایک نازک سی بات جو ہے اس آیت میں بس اس نزاکت کی طرف آجائے یہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اسے عذیت دی جاتی ہے جَعَلَ فِتْنَةً نَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ یہ انسانوں کے ذریعے سے جو اس پہ آزمائش اور ابتلا اور مصیبت پڑتی ہے اس کو وہ اس طرح اہمیت دیتا ہے کہ جیسے عذابِ الٰہی نازل ہو گیا ہو اس پر جَعَلَ فِتْنَةً نَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ یہ فقرہ بہت غور طلب ہے یہ ایک کاف کاف تشبیح جو ہے یہ بہت ذرافت ہے اس میں بہت نزاکت ہے بڑی دققت نظر کی ضرورت ہے بہت امعان نظر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک نفسیاتی قیفیت ہوتی ہے کئی مصیبت میں مقتلع ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مصیبت تو اب ٹلنے والی ہے ہی نہیں گھنٹے دو گھنٹے کی مصیبت ہوتی ہے دن دو دن کی مصیبت ہوتی ہے مہینے دو مہینے کی مصیبت ہوتی ہے مگر اس طرح سمجھنے ہیں کہ جیسے یہ مصیبت اب ختم ہونے والی نہیں ہے وہ ازتراب وہ حیجان وہ تڑپ وہ پریشانی وہ شکوا وہ شکایت وہ بے سبری ایسا لگتا ہے کہ انتہا ہو گئی ہے مصیبت کی ہم پر ان کو جاؤ آن کو جاؤ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب وہ ہمیشہ باقی رہنے والی آگ وہ جہنم وہ دوزخ وہ عذاب الہی کہاں اور یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور مصیبتیں کہاں جو اس دنیا میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اس لئے کبھی بھی اپنے اوپر پڑھنے والی مصیبت کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ اسے گویا عذاب الہی سمجھ لیں یہ تعذاب اللہ میں بہت سی اور تعبیرات بھی ہیں لیکن اس وقت جس جہد کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ صرف یہی کہ اس دنیا میں واقعا جو بے سبری ہوتی ہے اور اس بے سبری کے نتیجے میں انسان کبھی کبھی دل سے ایمان سے برگشتہ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بات چھوٹی سی مصیبت بڑی بڑی مصیبت یہ تو جس شخص کی مصیبت تھی کہ ماں نے گویا کہ بھوک اور پیاس کا تہیہ کر لیا تھا مرنے کا تہیہ کر لیا تھا اس کے بعد آیا اور بھائیوں نے اتنی عذیت دی کہ اس نے وہ ایمان سے برگشتہ ہو گیا لیکن اس وقت بھی اس کے لئے راہ تھی کہ دل میں کم سے کم ایمان محفوظ رکھتا زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیتا دل میں ایمان محفوظ رکھتا تو اس کو دہرہ آجر ملتا تعریف ہوتی اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحابِ کہف کی تعریف کی ہے اسی قرآنِ مجید میں اس لئے کہ انہوں نے ایمان کو چھپایا اور مجبوراً حالات و ضروف و شرائط ایسے تھے کہ کلمہ کفر کو زبان سے عدا کر دیتے تھے بجب روح کرا بادل ناخاستہ لیکن یہ شخص ایمان سے بڑھ گشتہ ہو گیا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دو روایتیں ہیں موسیقی